اعوذ باللہ حمد شہد وانے روچیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروینا چاہتے ہیں یا عملیات میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے استخارہ کروائیں یہ تو آپ کمرس بوکس میں بات کر کے بھی ایمیل حاصل کر سکتے ہیں آج یہ سب سے پیاری احادیث کی طرف چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی زبان کو پکڑے رکھو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر ہماری گرفت ہوگی آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاد اللہ تمہارا بھلا کرے جہنم میں لوگ زیادہ تر اپنی زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے اندھیوں گرے پڑے ہوں گے اس حدیث کا چھوٹا سا مفہوم یہ ہے کہ اپنی زبان کو کیونکہ ایک زبان ہی ہے جو انسان کو دور تک لے جاتی ہے انسان کا کوئی اور جسم ہاتھ پر ہوں کام تب کرتے ہیں جب زبان بولتی ہے اگر کسی کا قتل بھی کرنا ہو تو الفاظ کی سختی سے باسانی قتل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ اپنی زبان کو اگر آپ نے اپنے کابو میں رکھ لیا تو سمجھ لیں آپ کی زندگی اور آخرت دنیا دونوں سبر گئی اس لئے کے ساتھ آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے بہت زیادہ فرمائش پر پیش کی جانے والے وظیفوں میں آپ کے ساتھ ایک میں ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے دور جا چکے ہیں جو آپ کے بہت عزیز ہیں اور آپ سے ناراض ہیں وہ روٹ گئے ہیں آپ ان کو منانا چاہتے ہو وہ روٹے وہ ان کو منانے کے لئے وظیفہ کریں اگر آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہو بہت دل سے اس کی عزت بھی کرتے ہو تو پھر یہ وظیفہ کریں شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے جو آج میں طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی آپ کو صرف اس کی سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے غلط اس کا کبھی استعمال نہ کیجئے گا جو آج میں لفظ آپ کو بتانے لگی ہوں لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سمد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے فلا بن فلا اب فلا کون ہے فلا جو آپ ہیں بن جس کی آپ اولاد ہیں اپنی یعنی والدہ کا نام وہ بھی آپ ساتھ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد علالخب مطلب کہ آپ کس کے لئے کر رہے ہیں فلا بن فلا وہ کون ہے جیسے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھا تو علالخب کے بعد فلا جب لکھیں گے تو اس کا نام لکھئے گا اور ساتھ میں اس کی والدہ کا نام فلا بن فلا کا نام لکھئے گا سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو اگر کوئی بات سمجھنا آئے تو کمرس بکس میں بات کر سکتے ہیں اب آپ نے کہا گناہ اروجِ ما بروز جمعے کے دن آپ نے یہ پہلے لکھنا ہے لکھ کر آپ نے اپنی بازو پر باننا ہے سیدھی بازو پر اس کے بعد صرف اور صرف ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پڑھ کر اگر تو آپ تصور قائم کر سکتے ہیں تو تصور میں لاکر ان پر دم کریں یا پھر آپ ان کو ان کے اگر کوئی تصویر ہے تو آپ اس پر بھی دم کر سکتے ہیں ساتھ مرتبہ آپ یقین مانیں یہ ایک ایسا پیارہ وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں تین دن کے اندر اندر جسے بھی آپ چاہت رکھتے ہیں مخبت رکھتے ہیں وہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کی ساتھ بھربور ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں اگر آپ ہم سے استخارہ ویرہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا دو میں یادر کیلئے اللہ حافظ